میں یہ جین کو اس نے دیکھا یہاں پری کو بھی دیکھا خواب میں اس سے پہلے انسان کی وادی میں لیانی اکی تھی یہ کسی دور کے اندر کسی وقت کے اندر یہ جینے پریوں کا لاکہ تھا ہی والا پرستان لاکہ تھا ان چیزوں کی وادییں بسیریں اور ان چیزوں کی یہاں سیرگاہ اکموت مادشاہی تھی ان لاکھوں میں انسان سے پہلے واد سے شدادہ ہوئی گھر سے نکل پڑا ایک سال اس کو رستہ ڈوڑ کے اطلاش کرتے بزرگیاں رستے میں فس کیا اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا قزرتی اور اس نے یہ بتایا کہ ایک ملکہ پربت پاڑ ہے اور اس کے پاس ایک قزرتی جین ہے وہاں چلے جا شدادہ آپ کو پری ملا بھی گی کہ نظر بھی آجائے یہ ملکہ پربت یہ سامنے والی چوٹی گنام ہے یہ سفید وائٹ اور جس پاڑ کو اس وقت تک کسی نفاس نہیں کر سکا بڑے لوگ اسے جایا بھی ہوئی مرے بھی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قبر ہے جنوں پریوں کا قبضہ وہ چیزیں گرا دیتی ہیں انسان کو مار دیتی ہیں جہاز اللہ کپٹر کو بھی اوپر سے گزرنی نہیں دیا ان چیزوں ہیں اے چھوٹی پاڑ جس وقت شدادہ کو لی پھر اسی اللہ کے ولی بزرگ سے سلمانی ٹوٹو نے لی اس کی ودت میں دو جن آگے لی جنوں نے وہاں سوٹھایا کہ یہ چھوٹی عبادی ہے وہ مسکر بلو ٹینڈ کے ساتھ مسکر بکترو بان اس طرف سے پانی کا رستہ اوپر سے نالا یہ نالا نہیں یہ کیسے کٹنی تھا پاڑ میں یہ پاڑ تھی بند اور جیل اتنے بڑی تھی کہ آپ اتنے اچھا گیپوں میں وہاں تک جیل کی لیور تھی جس وقت شدادہ نے یہ جیل کی پہچان کی اس نے کہا کہ جیل دہیے گا پھر اس نے چالیس دن جہاں اللہ کی وادت کی فیلہ کٹا چالیس دن کے بعد جیل چاند کی چھوٹ میرات اس نے بیٹھا کہ جیل کے اندر اور یہ اتر کے کھیز رہی ہیں انہار رہی ہیں اس وقت شدادہ کی نگاہ بڑی تو شدادہ نے انہیں جنوں کو بلایا کہ جیل پریجی اور میری کبزے کیسے آگئے جن پوچھے جیل تو سب پریجی نے اپنے تاجوں کناری پاڑت تھے اب جنوں نے اس کا تاج اٹھایا تو نیکے شدادہ کو دے دیا ودیل جمال ملکہ کا جس وقت پریجیل سے فاروق وڑکا جیل بھائے رائیں اپنے اپنے تاج اٹھا کر پینے ملکہ کا تاج بھائے گیا دوسرین پریجیل سے پوچھا دوسرین نے کہا کہ اللہ کے بھائیر کا میں کوئی مالی نہیں وہ ڈار کی مالی بعد گئے اکیلی رہ گئی یہ ملکہ پرشانی اس وقت شدادہ اس کے سامنے آیا شدادہ کو اس نے بولا کہ شدادہ میرا تاج دے دیں کہ میں ہوں ایک دیو کی کبزی میں اگر وہ جن پوچھ گیا آپ کو بھی تو مجھے بھی ختم کر دے گا مار دے گا شدادہ نے یہ بات نہیں منی شدادہ نے کہا جو پوچھ اللہ کرے گا اب میری ساتھ چلے یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف اللہ سے دعا مانگتے گی جو پرییں واپس گئیں تھیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو اطلاع دی جس کی کٹوال میں پری تھی کہ آج ہم سے ملکہ کا جدہ ہوگی دیو پہنچا جی کہ دیو نے یہ دیو یہاں سے پوڑا ہے اس وقت یہ فلٹ گیا یہ پاڑ اس وقت کٹے گئی یہ اس وقت چھوٹی ہو یہ دیر خلاڑ جا کے ناران میں پہنچا پری اور شہدادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ ابارت اللہ دیو کا خطرہ بھی آگیا سلاب بھی آگیا اسے بچا اللہ کی خدرت زمین پھڑتے ہی زمین کے اندر ایک غار بن گیا جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لئی ہے وہ غار اس وقت تک موجود ہے نیچی ناران میں سب دنیا جا کے اس غار کو دیکھتی ہے یادگار زگاہ جس کے اندر ٹارش جوشنے کام نہیں کرتی ابھی پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا باغو ساٹ ٹاپ جو ہے اوپر تک یہ ہے باغو ساٹ ٹاپ سے آگیا ایک ہوں اسکرلو سیٹ پہ دیو صحیح پلین ایریہ ہے جو صحیح کا نام اسے مشہور ہوئے اس دیو کے نام سے کہ وہ دیو جا کے اس پہاڑ کے اندر گونتا رہے پھرتا رہے پری کی تلاش مل اس کو پری نہیں ملی اگر جا کے ایک پہاڑ پہ اس نے اسلام لگائی ہے غصے سے اور صدمے سے اسے پہاڑ کا برکت ہے جسوں کو دیو جو ہے یہ گھرا ہے اس کا سانس میں کل کیا مر گیا پری کے صدمے سے پری اور شہدادے کو بعد میں انہیں جنہوں نے بتایا کہ آج کے دیو ختم ہو چکا ابھی خطرہ ٹال گیا آزاد ہو گیا اپنے ملک کو جا سکتے پری کو اور شہدادے کو دونوں کو جہاں سے پھر نکال کے تلے کے جی انہیں مصر کو پہنچایا سیف شہدادے کا نام تھا جی ملوک اس لیے نام ہے کہ دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی جھیل پہ سیف کی اور ملکہ کی اس وجہ سے سیف الملوک جھیل کا نام رکھا دیا اور یہ سٹوری اگر لوگوں تک پہنچی لوگ آنے شروع ہوئے اور اس وقت تاکہ جھیل کی گہرائی جو دیپ ہے یہ بھی کسی انسان نے اور کسی سائنسدان نے معلوم نہیں کر سکتی اس کو وجہ اس کی یہ ہے یہ درمیان میں کھائی ہے جس کے اندر سے اس ذاتی چشمیں بیٹھ میں انہوں کے ساتھ ساتھ گرائی جا رہے ہیں سردیوں میں یہ جھیل جم جاتی ہے دسومور میں اس کا ایک شیشہ بنتا ہے شیشے کا بھول بھول کی تیہ بان جاتی ہے اس کا بھول انسان اس وقت تیل پھر سکتا ہے گھوم سکتا ہے اور اس وقت تو رستے کھلنے ہوں کہ تب اور تین ماہینے کا مین سیزن ہی جی ان لاکھوں کا جون جلائی اگست اس کے بعد سردی بھی ہے اور اس کے بعد بروباری بھی آستے حتی پانوں پر گزمیں شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت آپ لوگوں کو ساڑھے دس آزار فٹ کی بلندی پہ پہنچیں گے کھڑیں ست آزار اس لئے ملکہ پوروٹ کی آئیت یہ کوئی اس کی معلومات اور تاریخ اسٹوری ہے جی سیفر ملوک کے بارے میں ابھی یہ مکمل ہو چکی ہے جی سیفر ملوک